اسلام علیکم میں اوفران نظام اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ ہم اس وقت شالم چوک پر موجود ہیں جہاں پر مقتول امیر بلاج ٹیپو کی ابائی ریائش گاہ ہے اور اس کے باہر ہم آپ کو یہ سارے ادھر کے مناظر دکھا رہے ہیں ہمارے کیمرمن علی اسمان کے لوگوں کی یہاں پہ آمد کا سلسلہ شروع ہے اور یہاں پر آپ لوگوں کا رچ دیکھ سکتے ہیں جو امیر بلاج ٹیپو کے نماز جنازہ میں شرکت کرنے کے لیے آ رہے ہیں یہ لوگ صرف ادھر آس پڑوس کے نہیں ہیں بلکہ یہ پورے لاہور سے لوگ یہاں پر نماز جنازہ کے لیے آ رہے ہیں نماز جنازہ کا جو وقت مقرر کیا گیا ہے وہ اثر کی نماز پڑھائی جائے گی اور اس کے بعد ہی یہ جو شاہ علم چوک ہے ادھر نماز جنازہ ادا کی جائے گی اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ تتفین جو ہے وہ میانی صاحب قبرستان میں کی جائے گی یہاں پر جو لوگ آ رہے ہیں ان میں ان کے عزیزوں قارب ہیں اس کے علاوہ دوست احباب ہیں اور جو بھی ان کا ملنا تھا وہ لوگوں یہاں پر پہنچ رہے ہیں آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی تدعات ہے یہ باہر ہم سڑک کے مناظر دکھا رہے ہیں اور اس سے تین گناہ رش اندر جاؤن کی رہائش گاہ ہے وہاں پر موجود ہے ایک جو انٹریس ہے یہ میرے بالکل آپ اکم میں دیکھ سکتے ہیں جو لوگ آ رہے ہیں یہاں سے ہے اور ایک جو انٹریس ہے وہ لوہاری کی طرف سے ہے یہاں پر ہمارے کیمرمن علی اسمان بھی آپ کو دکھائیں گے کہ تمام تر جو بزار ہیں وہ بند ہیں اطراف کی جو مارکٹیں ہیں وہ ساری کی ساری جس وقت کل یہ واقعہ انتہائی افسوسناک پیچ آئے تھا جیسی لوگوں کو یہاں کے پتا چلا کہ ٹیپو ٹرکاں والا کے بیٹے امیر بلاج ٹیپو پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے اور وہ اس حملے میں جہاں باق ہو گئے ہیں تو اس کے بعد سے ہی یہاں پر شالم مارکٹ کی دکانیں ساری بند ہیں لوہاری بزار بند ہیں بھاٹی تک جو ہے دکانیں بھاٹی بزار بند ہیں یہ سارا مین روڈ ہے اور یہ بڑا مصروف روڈ ہے اس کے علاوہ جو یہ ہاسپٹل روڈ ہے میڈیسن مارکٹ ہے وہ بھی بند ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر چھتوں کے اوپر سنائپرز تائینات کیے گئے ہیں تاکہ کسی بھی قسم کا نہ کچھ گوار واقعہ نہ پیش آ سکے یہ آپ ہماری جو اسکرین ہے اس کے پر لائف مناظر دیکھ رہے ہیں امیر بلاج ٹیپو ٹرکا والا ان کی جو نماز جنازہ ہے اس کی تیاری کی جا رہی ہے اور یہاں پر پولیس کی بھاری نفری تائینات ہے پورے لاہور کی پولیس کو یہاں پر تائینات کیا گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ کافی دیر سے انتظار میں ہیں کہ کس وقت نماز جنازہ ادا کی جائے گی اثر کے وقت نماز جنازہ ادا کی جائے گی اب میں آپ کو یہ بھی دکھاتا چلوں کہ یہ بالکل اب ہمارے کیمرہ میں آپ کو دکھا رہے ہیں یہ راستہ ہے جو امیر بلاج ٹیپو کے گھر کی طرف جا رہا ہے اور وہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لوگوں کو کتنا رش ہے لوگوں کو مکمل تلاشی کے بعد اندر جانے کی اجازت دی جا رہی ہے اور جو ان کے بالکل قریبی ہیں ان کے عزیز و قارب ہیں یا ان کے بہت زیادہ قریبی دوست اہباب ہیں تو ان کو اندر جانے دیا جا رہا ہے باقی جو لوگ ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں مارکٹ کے لوگ بڑی دداد میں یہاں پر موجود ہیں کیونکہ یہاں پر ایک مارکٹ نہیں ہے ان کی جو ابائی رہائش گیا ہے اس کے طرف میں مختلف مارکٹس ہیں جیسے میں نے آپ کو ذکر کیا شالم مارکٹ ہے بانسولہ بزار ہے اور میڈیکل یہاں پر جو میڈیسن کی جو بڑی مارکٹ ہے پھر لوہاری ہے بھاٹی ہے اس کے علاوہ ہسپیٹل روڈ ہے تو یہاں پر جتنے بھی بزار ہیں دکانے ہیں سب بند ہیں اور کچھ دیر بعد یہاں پر امیر بلاج ٹیپو کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی اس حوالے سے بھی ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے لیکن یہ تمام تر جو مناظر ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ہماری سکرین کے اوپر اور گزشتہ روز شادی کی تقریب میں ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا تھا اور وہ زخمی حالت میں ان کو لوہار کے جناز پتال منتقل کیا گیا تھا جہاں پر وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جہاں باق ہو گئے تھے حملہ آور جو تھا اس کو ان کے جو امیر بلاج ٹیپو ہیں ان کے گنمنوں نے جوابی فائرنگ کی تھی اور اس کے نتیجے میں حملہ آور موقع پر ہی ہلاک ہو گیا تھا پولس کی جانب سے اس کیس کے اوپر تفتیش کی جا رہی ہے معلوم کیا جا رہا ہے کہ حملہ آور کون تھا اس کا تعلق کہاں سے تھا اور یہ سارا جو ہے واقعہ کیسے پیش آیا اور جس وہ شادی تقریب میں موجود تھے وہاں پر بھی جو لوگ تھے ان سے بھی تفتیش کی جا رہی ہے اور یہ تمام تر مناظر آپ ہماری سکرین پر لائف دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ان کے جو چاہنے والے ہیں ان سے جو بہت زیادہ جن سے ان کا ملنا تھا وہ لوگ سب یہاں پر پہنچ رہے ہیں اور ابھی کچھ دیر بعد شالم چوک کے اوپر بتایا جا رہا ہے کہ نماز جنازہ ادا کی جائے گی نماز جنازہ کے حوالے سے بھی ہم آپ کو لائف مناظر دکھائیں گے اور آگاہ کرتے رہیں گے ہم اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی